آئی سہر قریب تو میں نے پڑھی غزل جانے لگے ستاروں کے بچتے ہوئے کمل بیتاب ہے جنو کو غزل خوانیہ کرو خاموش ہے خرد کے نہیں ہاتھ کا محل آئی سہر قریب تو میں نے پڑھی غزل جانے لگے ستاروں کے بچتے ہوئے کمل کیسے دیے جلائے غم روزگار نے کچھ اور جگمگائے غم یار کے محل آئی سہر قریب تو میں نے پڑھی غزل جانے لگے ستاروں کے بچتے ہوئے کمل اب تر کے دوستی ہی تقاضہ ہے وقت کا اے یار چارہ ساز میری آگ بے نہ جل آئی سہر قریب تو میں نے پڑھی غزل بندے کا ہے مقام یا جینے کا ہے محل آئی سہر قریب تو میں نے پڑھی غزل ہم رد خاک خو اپن اٹے ہاتھ بھی کٹے ڈکلے نہ اے بہار تیرے گیسووں کے بل آئی سہر قریب تو میں نے پڑھی غزل جانے لگے ستاروں کے بچتے ہوئے کمل اگر محبت ہو جائے تو اظہار خیال مت کرنا اڑتے ہوئے پرندوں سے کبھی پیار مت کرنا وہ پنچی ہی نہیں جو شام کو نہ لوٹے گھر وہ پنچی ہی نہیں جو شام کو نہ لوٹے گھر ایسے ہی کچھ لوگوں سے پیار مت کرنا اگر محبت ہو جائے تو اظہار خیال مت کرنا اڑتے ہوئے پرندوں سے کبھی پیار مت کرنا اگر ہو جائے کسی انجانسی صورت سے عشق اگر ہو جائے کسی انجانسی صورت سے عشق پر اُس شخص کے اظہار خیال مت کرنا اگر محبت ہو جائے تو اظہار خیال مت کرنا اڑتے ہوئے پرندوں سے کبھی پیار مت کرنا خدا نہ کرے وہ تم سے بچھڑے کبھی خدا نہ کرے وہ تم سے بچھڑے کبھی اگر وہ چلا جائے تو اس کے لوٹ آنے کا انتظار مت کرنا اگر وہ چلا جائے تو اس کے لوٹ آنے کا انتظار مت کرنا اگر محبت ہو جائے تو اظہار خیال مت کرنا اگر محبت ہو جائے تو اظہار خیال مت کرنا ارتے ہوئے پرندوں سے کبھی پیار مت کرنا ایسے ہی انتظار میں برباد ہو گئی کئی زندگیاں مگر تم کسی بے وفا کی خاطر اپنی زندگی برباد مت کرنا مگر تم کسی بے وفا کی خاطر اپنی زندگی برباد مت کرنا اگر محبت ہو جائے تو اظہار خیال مت کرنا اگر محبت ہو جائے تو اظہار خیال مت کرنا اٹھتے ہوئے پرندوں سے کبھی پیار مت کرنا اٹھتے ہوئے پرندوں سے کبھی پیار مت کرنا وہ پنچی ہی نہیں جو شام کو نہ لوٹے گھر ایسے ہی کچھ لوگوں سے پیار مت کرنا اگر محبت ہو جائے تو اظہار خیال مت کرنا اٹھتے ہوئے پرندوں سے کبھی پیار مت کرنا